السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں پی ایس ایل دوہ در بیس کا آغاد اسی سال فیبری کے مہینے میں ہوا تھا لیکن کرونا ویرس بیماری کی وجہ سے پی ایس ایل کے محچز ختم کر دیا گئے تھے اب سیمی فینل اور فینل محچز ہونے باقی تھے لیکن اب پاکستانی کرکٹ بورڈ نے دوبارہ پاکستان سپر لیگ دوہ در بیس کے نئے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے دوستو پاکستان سپر لیگ کے بقائے سیمی فینل اور فینل محچز اسی سال نومبر کے مہینے میں کھیلے جائیں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان سپر لیگ دوہ در بیس کے پہلے سیمی فینل کے بارے میں جو کہ کراچی کینگز اور ملتان سلطان کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان سپر لیگ دوہ در بیس کا پہلا سیمی فینل کب اور پاکستانی وقت کے مطابق کتنے بجے شروع ہوگا اور پہلے سیمی فینل کے لئے کراچی کینگز اور ملتان سلطان دونوں ٹیموں کی خطرناک گیارہ گیارہ رکھنے سکوارڈ گیا رہنے والا ہے آئیے یہ سب کچھ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں ویڈیو میں مدید آگے جانے سے پہلے نیچے سبسکرائب کے ریڈ بٹن پر کلیک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ بل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ اب دوستوں کو پاکستان سپر لیگ دوہ در بیس کی لیٹس نیو سب سے پہلے ملتی رہے جی تو دوستو پاکستان سپر لیگ دوہ در بیس کا پہلا سیمی فینل چودہ نومبر دوہ در بیس کو کھیلا جائے گا یہ میچ کراچی کینگز اور ملتان سلطان کی کرکے ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا پاکستانی وقت کے مطابق یہ میچ شام کے تین بجے شروع ہوگا دوستو اس کے بعد اگر ہم پہلے سیمی فینل میچ کے لیے کراچی کینگز کی ٹیم کے گیارہ خطرناک ہی لڑیوں کی بات کریں اوپنر بلے باسوں کی بات کی جائے تو پہلے نمبر پر شرجیل خان کا نام آتا ہے اور اس کا ساتھ دینے کے لیے دوسرے نمبر پر اوپنے کریں گے ایلیک سیلز یہ دو اوپنر بیٹسمنوں کے کراچی کینگز کی ٹیم میں شرجیل خان اور ایلیک سیلز اس کے بعد اگر ہم کراچی کینگز کی ٹیم کے میڈل آٹر بیٹسمنوں کی بات کریں تو تیسرے نمبر پر بابر عسم کا نام آتا ہے چوتھے نمبر پر کمران ڈیلپٹ کا نام آتا ہے اور پانچوے نمبر پر افتخار احمد چھتے نمبر کی بات کریں تو والٹن کا نام آتا ہے جو ایک وکٹ کی پر بیٹسمن ہے اس کے بعد اگر ہم کراچی کینگز کی ٹیم کے سپنر کی بات کریں تو ساتھوے نمبر پر عماد وسیم کا نام آتا ہے جو کراچی کینگز کی ٹیم کے کیپٹن بھی ہیں آٹھوے نمبر پر سپنر بولر عمر خان کا نام آتا ہے دوستو اس کے بعد اگر ہم کراچی کینگز کی ٹیم کے فاسٹ بلوروں کی بات کریں تو نوے نمبر پر محمد عامر کا نام آتا ہے دسوے نمبر پر جوٹن کا نامت اور گیاروے نمبر پر امید عاصف کا نام آتا ہے دوستو یہ تھے پہلے سیمی فینل کے لئے کراچی کینکسی ٹیم کے گیاران کی لڑیوں کی بات کریں اوپنر بلعباسوں کی بات کی جائے تو پہلے نمبر پر شان مسعود کا نام آتا ہے اور اس کا ساتھ دینے کے لئے دوسرے نمبر پر اوپنے کریں گے زیشان اشرف اس کے بعد اگرہ ملتان سلطان کی ٹیم کے میڈل اڈر بیٹسمنوں کی بات کریں تو تیسرے نمبر پر ریلی رسو کا نام آتا ہے چوتھے نمبر پر خوش دل شاہ کا نامت اور پانچوے نمبر پر شاید افریدی کا نام آتا ہے چھٹے نمبر کی بات کریں تو روی بھوپارہ ہوں گے اس کے بعد اگرہ ملتان سلطان کی ٹیم کے سپنر کی بات کریں تو ساتوے نمبر پر موین علی کا نامت اور آٹھوے نمبر پر عمران تہر ملتان سلطان کی ٹیم کے فاس بلدروں کی بات کی جائے تو ناوے نمبر پر محمد عرفان کا نام آتا ہے دسوے نمبر پر محمد علاس اور گیاروے نمبر پر سویل تنویر کو رکھا گیا ہے دوستو یہ تھے کراچی کینگز اور ملتان سلطان پی ایس ایل فائیو کے پہلے سیمی فائنل کے لئے دونوں ٹیموں کی بلینگ الیون جو میں نے آپ کو بتائی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان سپر لیگ دو در بیس کا پہلے سیمی فائنل کون سی ٹیم جیتے گی کراچی کینگز یا ملتان سلطان نیچے کومنٹس وقس میں اپنے قیمتے رہے سے اگاہ ضرور کریں شکریہ